ملک کے خلاف جارہانہ ازائم ناکام بنائیں گے خطرات سے پوری طرح باخبر ہیں اپنی صلاحیتیں بڑھاتے رہیں گے فوجی قیادت کا ملکی سالمیت اور دفاع کے عظم کا یادہ وزیراعظم شہباز شریف کی رابلپنڈی میں آرمی وار گیم کے اختتامی سیشن میں شرکت وار گیم اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مطمئن سٹریٹیجی کی استحکام کے لیے فوج کا کردار تسلیم کیا سیشن میں آرمی چیف جنرل آسم منیر فوجی اور سبل حکام کی شرکت بانی پی ڈی آئی کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کا سوال بی جی آئی اس پی آر لیفٹینر جنرل احمد شریف نے جواب دیا فوجی قانون کے تابع فرد یا افراد کو اگر کوئی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا فیض امید کے بطور ڈی جی آئی اس آئی بوس وزیر آزم تھے فیض امید کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے فوج دیگر اداروں سے بھی توقع رکھتی ہے کہ ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے منصب کے استعمال کرنے والوں کو جواب دے بنا جائے گا فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرف دار فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں بی جی آئی اس پی آر لیفٹینر جنرل احمد شریف کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں فوج کا حکومت کے ساتھ پیشہ برانا اور سرکاری تعلق ہوتا ہے ذاتی مفاد کے حصول پر احتساب ہوتا ہے سیاسی ایجنڈا پروان چڑھانے پر احتساب ہوتا ہے ثبوت اور شواہد پر ذمہ داروں کو جواب دے ہونا پڑتا ہے فوج میں جاری خود تسابی کا عمل واضح دلیل ہے پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں بلوچستان پاکستان کی جان اور شان ہے دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے دہشت گردی کرنے اور کرانے والے بچ نہیں سکیں گے ڈی جی آئی اس پی آر لیفٹینر جنرل احمد شریف چودری کی پریس کانفرنس کہا دہشت گردوں کا اسلام یا بلوچستان سے تعلق نہیں پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا نئی افغان حکومت میں فتنہ الخارج کی سہولتکاری بڑھ چکی افغان حکومت خارجیوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے برف پگھلنے لگی سپیکر چیمبر میں حکومت اور اپوزیشن کی ملاقات آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر مشابرت بلوچستان پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی تجاویز پر غور کیا گیا اپوزیشن وفت میں بیریسٹر گوہر، اسد کیسر اور آمیر ڈوگر شامل تھے حیات صادق، رانہ سناولہ اور خالد مکسی نے حکومت کی نمائندگی کی سردار اختر مینگل کا استیفہ واپس نہ لینے کا اصولی فیصلہ اختر مینگل دبائی پہنچ کے کچھ دن قیام کریں گے حکومت کو مشورہ دیا کہ مجھے منانے میں توانائیاں صرف نہ کریں منانا ہے تو بلوچستان کے لوگوں کو منائیں پی ٹی آئی کو چالیس شرائط کے ساتھ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی پی ٹی آئی سنگ جانی کے مقام پر آٹھ ستمبر کو جلسہ کرے گی تمام زوابط کی پابندی کی جائے گی جلسے کا آغاز چار بجے اختتام شام سات بجے تک ہوگا کیپی اور پنجاب سے آنے والے موٹر وے سے آئیں گے اسلام آباد جلسے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو دیکھنا کیا کرتے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ دھمکیوں پر اتر آئے علی امین گنڈاپور نے مزید کہا میں خود ن او سی ہوں اسلام آباد میں جلسہ ہوگا ہر حال میں ہوگا ایف آئی آر راستہ نہیں روک سکتی گورنر کیپی پر بھی بار بولے فیصل کریم گنڈی چاہتے ہیں کہ انہیں گورنر ہاؤس سے نکال دوں علی امین کو شراب کیس میں رہداری ریمانڈ مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے ناقابل زمانت وارنٹ منسوخ کر دیئے اسلام آباد کی مقام عدالت نے وزیراعلا کی گرفتاری کا حکم دیا تھا بانی جیل سے نکلنے کے لیے چیف کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں گورنر کیپی فیصل کریم گنڈی کا دعویہ بولے علیمہ خان کی کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی والے بانی کو باہر نکالنا نہیں چاہتے علی امین گنڈا پور اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے پی ٹی آئی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ مولانا کو مسیحہ سمجھنا شروع کر دیا ہے قیادت مولانا کو گورنرشپ دینا چاہتی ہے تو مستعفی ہو جاؤں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی دگری کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کا فیصلہ موطل کر دیا کراچی یونیورسٹی کو مزید اقدامات سے بھی روک دیا عدالت کا ڈیپٹی ایٹرنی جنرل ایڈوکٹ جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹس تین ہفتے میں تفصیلی جواب طلب کر لیا صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد لوہہکین کے ساتھ ہزار تازیت اور شہید کے لیے پاتہ خانی کی شہید کیپٹن کے اہل خانہ کے جذبہ حب الوطنی کو اس طرح کہا شہدہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں کیپٹن محمد علی قریشی نے بلوچستان میں جامع شہادت نوش کیا تھا ترکیہ کی دہشتگردی سے نمٹے کے لیے تابون کی پیشکش وزیر داخلہ موسین نقوی کا ترکیہ کی پیشکش کا خیر مقدم موسین نقوی سے ترکیہ کے صفیر ڈاکٹر محمد پاچاچی کی ملاقات پولس اور سیول آرنڈ فورسز شعبوں میں تابون مڑھانے پر اتفاق دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق موسین نقوی کا ترکیہ حکومت کی دعوت پر اکتوبر میں ترکیہ کا دورہ کرنے کا اعلان سرکار کی آمد مرحبا یکم ربی الاول کل بروز جمع ہوگی جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ ستمبر بروز منگل ہوگی عاشقان رسول نے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کی تیاریاں شروع کرتی ہیں یوٹیلٹی سٹورز کا آپریشن کی اپنے سارفین کے لیے خوشخبری آٹھ سو سے زائد اشعہ کی قیمتوں میں دس فیصد تک کمی گھی، کوکنگ آئل، چائے، سرف، نوڈلز، کیچپ، سستے ٹیٹرہ پہک، دودھ، مسالے، اچار، سابن، ٹوتھ پیسٹ کی قیمت بھی کم کر دی ونیزیر سپورٹ پروگرام کی سبسیڈی بند مسیلی علیہ مریم نواز نے ڈی جی خان میں سکول نیوٹریشن پروگرام کا افتتح کر دیا پرائمری تک کے بچوں کو روز دودھ کا ایک پیکٹ ملے گا مریم نواز کلاسز میں گئیں، بچوں سے بات کی کہتی ہیں بچوں میں غزائیت کی کمی پورے ملک کا مسئلہ ہے دیگر صوبے بھی سکول نیوٹریشن پروگرام شروع کریں لوگ باتیں کرتے ہیں مگر عملی کام نہیں کرتے وسائل اتنے نہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے کریں گے نیوٹرامیم کلدم قرار دینے کے خلاف کیس کا فیصلہ تل سنایا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے چھے جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا عفاقی حکومت نے نیوٹرامیم کلدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کی تھی بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہوئے تھے خجرہ مالا کے سکول میں دھرندگی طالبات سے زیادتی پر کینٹین مالک گرفتار ملزم نے کئی کم عمر طالبات کو سکول میں زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ طالبات کی عمریں گیارہ سے چودہ سال ہیں پانچ بچیوں کی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی سکول کینٹین کا مالک خاتون سکول ٹیچر کا شہر ہے ایک بچی کے گھر بتانے پر معاملہ سامنے آیا ملزم نے اعتراف جرم کر لیا امیر بالا آج کیس کے ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی کا قتل جائے وقوعہ اور ملکہ علاقوں کی جیو فینسنگ مکمل مستبع کالز کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے تفتیشی ٹیمیں مقتول جاویڈ بٹ کی اہلیہ کا بیان ریکارڈ نہ کر سکیں شوٹرز کے خاکے بنانے کے لیے اینی شاہد کا تفصیلی بیان ضروری نامزد ملزمان تاحال منظریام سے غائب اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری تازہ حملوں میں بیالس فلسطینی شہید ایک سو سات زخمی ہو گئے اخوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی حت کنڈے استعمال کر رہی ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرودو کو جھٹکا اہم اتحادی جماعت نڈی پی کا حکومت سے الہدگی کا اعلان جگمیت سنگھ کا ویڈیو پیغام میں جسٹن ٹرودو پر لبرلز کو کمزور کرنے کا الزام کہا کنزربیٹیوز دوہزار پچیس کے انتخابات بہ آسانی جیت جائیں گے برطانیہ کے رائل نیوی کا ہیلیکاپٹر سمندر میں گر گیا نیوی اہلکار ہلاک تیارہ کیسے حادثے کا شکار ہوا تحقیقات شروع کر دی گئیں برطانوی وزیراعظم کا حادثے پر دکھ کا اظہار کنگتہ میں خاتون ڈاکٹر کا ریپ کے بعد قتل بھارتی بلکار کمار شانو پھٹ پڑے کہتے ہیں داکاروں کے اندر بولنے کی ہمت ہی نہیں کوئی سامنے نہیں آیا سچ کو بولنا پڑے گا ورنہ جھوٹ آپ کے گھر تک آ جائے گا آپ بچ نہیں سکو گے انسانیت کے لیے بے مثال خدمات مدہ ٹریسہ کو بچھڑے ستائیس پرس بیٹھ گئے تمام عمر فلاحی کاموں میں بسر کی کنگتہ میں ساٹھ پرس غریبوں اور نادار مریضوں کی دیکھ بھال کی مدہ ٹریسہ کو انیس سو نواسی میں نوبیل نام سے نواز آ گیا نیوزیلینڈ میں ستائیس سالہ ولی اہد قدیم ماوری قبیلے کی ملکہ بن گئیں چار روز قبل ماوری قبیلے کے بادشاہ چھپن سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے کالا جھوڑا کالا چشمہ خوشکبار موڈ مدہ کارا سبا قمر سکردو کے دلکش نظاروں میں کھو گئیں ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کریں